یا شہر البرکات یا رمضان ایک اور سوال لے لیتے ہیں بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ہیر ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے تو بھائی دیکھیں ہیر ٹرانسپلانٹیشن اب اس کا پہلے ہم پروسس دیکھتے ہیں جو تحقیق میں میرے سامنے آیا ہے ایک تو وہ یہ پروسس ہے کہ آپ ہی کے سر میں سے جو پرمنٹ بال ہوتے جو پیچھے جو جاتے نہیں ہیں سر کے پیچھے کے حصے کے بال وہاں سے کٹ لگا کے چیری کٹ کے پھر اس کو آپ کے آگے کے حصے میں جہاں جہاں بال نہیں ہے وہاں پہ آپ کی سکن میں ہول کر کے لگا دیتے ہیں اس طرح سر بھر جاتا ہے یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں پرمنٹ بال ہیں وہاں سے ایک ایک بال نکال کے پھر مختلف جگہوں سے آگے جہاں جہاں میسنگ ہیں وہاں سراخوں میں ایک ایک بال سکن کے اندر لگایا جاتا ہے پیوست کیا جاتا ہے تو ان دونوں صورتحال میں اسی بندے کے بال اسی بندے کے سر پہ لگ جاتے ہیں اب اس زمن میں کیا حکم ہے امام ابو حنیفہ کے بہت مشہور شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ انہوں نے چند ایک احادیث سے جو استمبات کیا تھا دعات کے مسئلے میں اور امام ابو حنیفہ سے مختلف رائے تھی ان کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک دعات اگر ٹوٹ جائے تو کیا وہی دعات واپس لگا سکتے ہیں یا اور دعات لگانا ہوگا تو اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے تھی کہ وہی دعات آپ اندر نہیں لگا سکتے جبکہ امام ابو یوسف کی رائے تھی کہ آپ وہی دعات اسی شخص کا دوبارہ اندر لگا سکتے تو اس سے ہمارے سامنے یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر اختلاف رائے ہیں استاد اور شاگرد کے درمیان تو بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنا کوئی الگ دفتر کھول لیا وہ حنفی المسلق ہی رہے اختلاف رائے اسی طرح امام محمد نے بھی جو کہ دوسرے بہت مشہور شاگرد ہیں امام ابو حریفہ کے انہوں نے بھی بعض اماملات میں امام ابو حنیفہ سے رائے میں اختلاف کیا لیکن استاد رہے امام ابو حنیفہ ان کے اور وہ شاگرد رہے امام ابو حنیفہ کے تو اب پچھلے درست میں میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں ان علمی اختلافات ایک طرف عدب ایک طرف بہرحال ان کے نزدیک جن حدیثوں سے وہ استمباد کرتے ہیں ان میں سے ایک تو حضرت قطادہ والی حدیث ہے کہ ایک جنگ کے دوران حضرت قطادہ کی آنکھ لٹک گئی تو انہوں نے اس آنکھ کو کھینچ کے نکال لیا پھر واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لگا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آنکھ جس جگہ سے نکلی تھی وہاں دوبارہ فٹ کر دی اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگلی نماز میں میرے پاس آنا جب اگلی نماز میں حاضر ہوئے تو کہا ہاں قطادہ آنکھ کیسی ہے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں اس بات کے اندر ڈیسیزن نہیں کر پا رہا ہوں کہ کونسی والی آنکھ زیادہ تیز دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے وہ آنکھ زیادہ تیز ہے بنسبت اس آنکھ سے جو پہلے سے اندر لگی ہوئی تھی اللہ اکبر تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی آدمی کی آنکھ اسی آدمی کو واپس جو لگائی گئی ہے اس سے ہم یہ مسئلہ استنبات کرتے ہیں کہ داد بھی لگائے جا سکتے ہیں اور بھی چند ایک روایات وہ پیش کرتے ہیں تو انہی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے جو علماء ہیں جو محققین ہیں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے جو محققین ہیں علماء ہیں فقہ ہیں انہوں نے اسی سے یہ مسئلہ استنبات کیا ہے کہ امام ابو یوسف کے فتوے پر کہ چونکہ آنکھ آنکھ کی جگہ اسی شخص کے لگ سکتی ہے تو اسی شخص کے بال پھر اسی شخص کے سر میں بھی لگ سکتے ہیں اب یہاں پہ دو تین اور باتیں دیکھ لیتے ہیں ٹرانس پلانٹیشن سے متعلق کہ ایک تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ ہی کے بال آپ کو لگ گئے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ مسنوعی بال لیبارٹریز میں ایسی دھاتوں سے بنایا گئے ہیں پلاسٹک کو ایسا پروسس کر کے کہ وہ بال جیسے ہوتے ہیں تو کیا اس آرٹیفیشل مٹیریل کو ہم لگا سکتے ہیں تو فقہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی زیرو کے بال نہیں ہیں آپ کے علاوہ وہ تو ایک سنثیٹکلی آرٹیفیشلی کریئیٹڈ ہیئر ہے اور چونکہ وہ پورز میں لگتے ہیں نا بال وہ لگتے پورز میں ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جب پورز میں وہ لگتے ہیں تو آپ جب غسل کرتے ہیں یا آپ وضو کرتے ہیں تو پھر پانی جڑوں تک پہن جاتا ہے تو آپ نے کوئی ایسی ٹوپی نہیں پہنیوی وک کی طرح کی جو جڑوں کو کور کرتے ہیں تو چونکہ جڑوں تک پانی پہن جاتا ہے اس لئے بالکل ٹھیک ہے جس چیز سے فقہ نے منع کیا ہے وہ دوسری دو صورتیں ہیں ایک کسی اور آدمی کے یا شخص کے بال نہ لگوائیں اس میں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کے بال ہیں کیا ہیں اللہ عالم بہتر ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کے بال نہ لگائیں دوسرا کسی جانور کے بال نہ لگائیں تو یہ دو باتیں ہیں جن کی وہ اجازت نہیں دیتے اور پہلی دو باتیں ہیں جن کی وہ اجازت دیتے ہیں پھر ایک بڑا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ عمرہ کرنے آئے یا آپ نے حج کیا اب آپ نے اس طرح پھروایا یا کوئی اور معاملہ کیا تو پھر اب ان بالوں کا کیا ہوگا یہ تحقیق بھی کریں مسنوعی بال ہیں پلاسٹک والے تو وہ تو اس طرح پھر آئیں گے تو سارے اڑ جائیں گے وہ دوبارہ تو آئیں گے نہیں اور اگر ٹرانس پلانٹ آپ ہی کے بال دوبارہ آپ کے سر میں کیے گئے ہیں تو اس کے اوپر پھر کیا ہے آپ کو یہ تمام تحقیقات کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بال بچانے کی جکر میں عمرہ ہی نہیں کر رہے یا بال بچانے کی جکر میں حج ہی نہیں کر رہے تو تمام تحقیق کر لیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ بَلَـ czyli ہے اما بات بھی غائن بیدي روز ajudو ب daddy ب결 بس موسیقی